اسلام علیکم لاش پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈا کنٹیویون انجریز بلینڈ ٹراما کی وجہ سے جو ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کی ہم نے ٹویٹمنٹ نہیں پڑی تھی ٹھیک ہے وہ ہم ابھی ہائی فیمیا کے ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں ہائی فیمیا کیا ہوتا ہے اس ہی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہماری سیلیلی باڈی کے اینگل میں جو ہے نا پرابلم آ رہی تھی مطلب اینگل ریسیشن بھی ہو رہی تھی ساتھ میں ہماری سیلیلی باڈی کو بھی جو ہے وہ ٹیئر ہو رہا تھا ٹو ٹری تھی سیلیلی باڈی کو جب ڈیمیج پہنچا اس کے اندر ویزلز پڑی ہوئی تھی اب جو ویزلز بریک کریں گی وہ ڈیمیج ہوں گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا بلڈ نکل جائے گا باہر اور وہ انٹیویر چیمبر میں آ کے کلیکٹ ہو جائے گا تو اس کنڈیشن کو ہم ہائی فیمیا کہتے ہیں تو یہ وہاں سے بلڈ آ کے انٹیویر چیمبر پہ آ کے کلیکٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم ہائی فیمیا کہہ دیتے ہیں پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہائی فیمیا جو ہے اس کی کیا ہوتے ہیں تو ٹرومہ کی وجہ سے ٹھیک ہے اوکلر سرجری کرتے ہوئے کوئی سرجری کر رہے تھے ہم اس کی وجہ سے وہ ہائی فیمیا بلڈ کلیکشن ہو گئی آگئی اس کے لئے وہ سپونٹینیس بھی ہو سکتا ہے نیو ویسکولاریزیشن ہو رہی تھی کہ جب نیو ویسل جو بنتی ہے نا ویسے ہی وہ لیکی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یا کسی کوئی سکل سلڈ ڈیزیز ہے ہی وہ فیلیا ہے تو اس پہ ان پیشنٹس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کلیکشن ہو جاتی ہے یا کئی ویسکولار اینوملی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا ریڈینو بلاسٹوما، ٹیومرز وغیرہ کی کیس میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو یہ کچھ قوزیز ہیں اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں کلینیکل فیچرز کے بات کریں تو آبیسلی بلڈ کلیکشن انٹیری چیمبر میں ہو جائے گی تو پیشنٹ کو نظر بھی نہیں صحیح آ رہا ہوگا ڈیکریز ویزول ایکویٹی ہوگی اس کی پور پیوپل ریکٹیوٹی ہوگی انٹرکلر پریشر اس کا زیادہ ہوا ہو سکتا ہے کیونکہ بلڈ کلیکشن ہو گئی ہے اینگل بھی ہمارا حراب ہو جائے گا جس کی وجہ سے لوکوما ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں جو ہے وہ بلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے انٹیری چیمبر میں پھر ہم گریڈنگ کرتے ہیں ہائیفیمیا کی تو سویریٹی کو گریڈ کرتے ہیں ہم اس کو ون ٹو فور گریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے دیپینڈنگ اپون کہ کتنا بلڈ جو ہے وہ انٹیری چیمبر میں جمع ہوا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم گریڈ ون دیکھتے ہیں گریڈ ون سے پہلے نا مایکرو ہائیفیمیا ہوتا ہے مایکرو ہائیفیمیا میں آپ کو سمجھ آ رہے چھوٹا سا مایکرو مینز تھوڑا سا بلڈ ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم سلیٹ لیمپ اگزامینیشن کرتے ہیں پھر ہمیں تھوڑے بہت جو ہے نا ریڈ بلڈ سلس سرکولیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ون میں گریڈ ون میں کیا ہوتا ہے کہ جو انٹیری چیمبر ہوتا ہے وہ ون تھرڈ جو ہے وہ بلڈ بلڈ سے بڑا ہوتا ہے گریڈ ٹو میں کیا ہوتا ہے وہ ہاف جو ہے وہ بلڈ سے بڑا ہوتا ہے گریڈ ٹری میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاف سے بھی زیادہ بلڈ سے بڑا ہوتا ہے کہ مور دن ہاف اور گریڈ ٹو میں کیا ہوتا ہے وہ ہنڈر پرسن جو ہے انٹیری چیمبر بلڈ سے بڑا ہوتا ہے تو یہ سمپل اس کی گریڈز تھے اتنی امپورٹن نہیں ہے اس کی کامپلیکیشنز امپورٹن ہیں ٹھیک ہے کہ کامپلیکیشنز کیا ہوتا ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو کمپلیکیشن ہے اس کو ہم سیکنڈری ہیمریج بھی کہتے ہیں مطلب پہلے جو بلڈ نکلا ہوا تھا دوسری دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہو جائے گا ایسے کیسے ہوتا ہے کہ موسٹلی جو ہوتے ہیں نا ہیموفیلیا کے پیشنٹس جن میں پلیٹلیٹس کم ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو بلڈ تھنرز لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انٹی کوگلنٹس لے رہے ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کوگلیشن ہی اپا رہی ہوتی ان میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کلوٹ نہیں بن رہا ہوتا وہ کلوٹ جو ہے وہ مطلب ٹوٹ جاتا ہے مطلب وہ بنتا ہی نہیں ہے تو اس کی جیسے بلیڈنگ جو ہے وہ سیکنڈری ہیمریج اس کو کہتے ہیں کہ بلیڈنگ جو ہے وہ ری اپیر ہو جاتی ہے وہاں پہ کیونکہ کلوٹ ہی نہیں بن رہا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے کلوٹ ری ٹریک کرتا ہے اور اس میں نا ہمارے پر اس کیا ہوتا ہے کہ جو ڈاک کلوٹ ہوتا ہے نا پڑھانے والا اس کے اوپر فریش ریڈ بلڈ کی ایک لیئر آ جاتی ہے تو یہ والا جو ری بلیڈنگ کا کیس ہوتا ہے یہ زیادہ سویر ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے ہمارے جو ہے وہ اینگل کو اینگل کے اوپر جمع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے گلوکومہ ہو جاتا ہے پیشنٹ کو انکریز راکلر پریشر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کارنیا کے اوپر بلڈ سٹیننگ آ جاتی ہے اور ہماری اوپٹیک نرو جو ہوتی ہے اس کی بھی ایٹروفی ہو جاتی ہے اس کیس میں اس وجہ سے یہ زیادہ جو ہے وہ سویر کیس ہوتا ہے سیکنڈری ہیملیج والا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں پیشنٹ کو سیکنڈری گلوکومہ ہو جاتا ہے یہ ہم نے بات کر لی کارنیل بلڈ سٹیننگ ہو جاتی ہے یہ ہم نے بات کر لی اسی وجہ سے ہائی فیمیا کی ری بلیڈنگ کی وجہ سے ہی سیکنڈری گلوکومہ ہو رہا ہے اور کارنیل بلڈ سٹیننگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کہ انٹیری سائنے کی اور پسٹیری سائنے کی بھی بن سکتی ہے ہائی فیمیا کی وجہ سے کیا ہوگا آئرس جو ہے وہ بھی ہمارے پر پوش ہوگا اس کی وجہ سے کیا ہوگا بلڈ کی وجہ سے وہ یہاں تو انٹیری سائنے کی کر لے گا مطلب آگے آکے جو ہے وہ کارنے کے ساتھ پک جائے گا یا پسٹیری سائنے کی کر لے گا مطلب پیچھا جا کے لینس کے ساتھ پک جائے گا اس کے علاوہ یہ پیوپلری بلوک بھی کر سکتا ہے کہ ہمارے پیوپل کو بلوک کر دے گا بلڈ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی کامپلیکیشنز کہ ہائی فیمیا بلڈ انٹیریر چیمبر کی وجہ سے کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سمپل سی چیزیں تھیں اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں جو مین ہمارے پاس چیز ہے اس میں ٹریٹمنٹ میں اگر آپ کے پاس آئے نا ہائی فیمیا کی ٹریٹمنٹ یا آپ کے پاس بلنٹ ٹرومہ کا ٹریٹمنٹ تو آپ سیم لکھو گے ٹھیک ہے جو ہے کانٹیوین کی ٹریٹمنٹ بھی یہی ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اوبجیکٹیف کیا ہوتا ہے کیوں آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے وہی نا کہ آپ سکنڈری بلوکوما نہیں کرنا چاہتے آپ کانٹیل سٹیننگ جو ہے بلڈ سے اس کو وائٹ کرنا چاہتے ہو آپ اپٹیک نے آپ کو بچانا چاہتے ہو مطلب جو آپ نے کامپلیکیشنز رسکس کی ہیں ان کو آپ روکنا چاہتے ہو تو آپ کیا کروگے آپ اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروگے تاکہ یہ چیزیں نہ ہوں پیشنٹ کے اندر تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو آپ ہاؤسپٹل ایڈمیشن کرواتے ہو ایسے پیشنٹس کو ہاؤسپٹلز میں ایڈمیشن کروا دیتے ہو جس میں بچوں کو اور ایسے جن کے اندر جو ہے وہ گریڈ تھری یا فور کا ہائی فیمیا ہوا مطلب کہ ان کے اندر جو ہے وہ ہاف سے زیادہ یا ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ ہائی فیمیا ہوا اس کیس میں اور سیکل سیل کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کیونکہ وہاں پہ سیکل سیل ڈیزیز میں ان کو سیکنڈری ہیمریج کے بہت چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے آپ نے ہوسپٹلائز کرنا ہوتا ہے بچوں کو سیکل سیل ڈیزیز کے پیشنٹس کو اور لارج ہائی فیمیا کی کیسز کو ٹھیک ہے پھر آپ نے ان کو میڈیکل تھریپی سٹارٹ کروانی ہوتی ہے میڈیکل تھریپی میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو ہائی فیمیا اگر آپ دیکھو نا انٹیری چیمبر میں اگر بلڈ دیکھ رہے ہو آپ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو انڈر ابزورویشن رکھیں موسٹلی جو یہ ہوتے ہیں یہ ہودی ریزولف کر جاتے ہیں بلڈ ہودی وہاں سے اتم ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ہم نے جو ہے وہ کچھ ہمارے پر سبزورویشن رکھنی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ہم نے بیڈ ریسٹ دینا ہوتا ہے اس طرح سے اس کو کہنا ہے کہ ہائی فیمیا جو ہے وہ نیچے کی طرف سیٹل رہے وہ پیچھے کی طرف زیادہ نہ جائے پھر ہم نے پیچھنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ جو آئے ہے اس کو ایموبلائز کر دیا جائے وہ موو نہ کرنے تاکہ بلڈ جو ہے وہ پھیل نہ جائے پھر ہم نے اس کو جو ہے جو وہ یوز کر رہا تھا اگر بلڈ تھنرز یوز کر رہا تھا انٹی کاؤگلینٹس یوز کر رہا تھا انسیڈز وارفیرین انٹی پلیٹلیٹ اسپرین بغیرہ یوز کر رہا تھا وہ ہم نے ایوائٹ کروانے ہیں اس کو نہیں دینے پھر ہم نے اس کو ٹوپیکل سٹیروائز دینے آتاکہ اس کی انفلمیشن ہتم ہو جائے اس کو ایٹروپین ڈروپس دینے آم نے تاکہ کیا ہو کہ ہمارا جو ایٹروپین کی وجہ سے ہمارا پیوپل جو ہے ایموبلائز ہو جائے موو نہ کرے اور سکینڈری ہیمریج نہ ہو جائے کیونکہ جتنا وہ پیوپل موو کرے گا اتنا وہاں پہ چانسز ہوں گے کہ جو ہے وہ بلڈ وہاں سے زیادہ وہ ہو جائے بلڈ جو ہے وہاں پہ ہیمریج زیادہ ہو جائے گا تو وہ موو کرنے کی وجہ سے تو ہم ایٹروپین سے اس کی پیوپل کو اس کی سلیری باڈی کو ریلاکس کروا دیتے ہیں اس کے بعد ہم انٹی فیبرینولائٹک ایجنٹ دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ اس کا جو بلڈ کلوٹ ہے اس کی لائسز نہ ہو تو ٹرین ایکزیمک ایسٹ دے دیتے ہیں پیشنٹ کو پھر اس کی گلوکوما کو پریونٹ کرنا ہے ہم نے کامپلیکیشن میں دیکھا تھا پھر ہم نے اس کے آئی اوپی کو ڈیلی مانیٹر کرنا ہے یہ ہو گئے میڈیکل ٹریٹمنٹ جس میں ہم نے پیشنٹ کے جو ہے سپونٹینیس لی ہودی ریزولو ہو جائے گا بیڈ ریس تھی ہیڈ الیویٹ کر کے پیچنگ کر دی اسپیرین کو آوائیٹ کیا جو ایٹی پلیٹلیٹ ایجنٹس وغیر ہے سٹیرویڈز دیے ایٹروپین ڈرابس دیے ایٹی فیبرینولائٹک ایجنٹس دیے انٹیگلوکوما ڈرگز دیے پھر ہم نے سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ جو لوگ جو ہودھ ٹھیک نہیں ہو رہے سپونٹینیس لی ٹھیک ہے فائی پرسن جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو سرجری کی ضرورت پر جاتی ہے پھر ٹھیک ہے تو انڈیکیشن سرجری کی وہ کیا ہے کہ انٹر آکلر پریشر بہت زیادہ رائز کر چکا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سرجری کے ٹریٹمنٹ میں ہم نے انٹیئر جیمبر کو ایریگیٹ کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ جتنا بھی فلوئیڈ وہ جو بلڈ جمع ہوا ہے اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا انسین دیتے ہیں اور جو بلڈ ہوتا ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں پیراسینٹس کر دیتے ہیں جس سے بلڈ جو ہے واش اوٹ ہو جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ٹرابیکلیکٹمی کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ٹرابیکلیکٹمی میں ہم ایکشلی ایک الگ سا پاتھوے بنا لیتے ہیں جس سے ہمارا ایک ویس ٹیو میں جو ہے وہ ڈرین اوٹ ہو جاتا ہے جیسے ہمارا آئیو پی جو ہے وہ ریز ہوا ہوا ہوتا ہے تو ایک تو ہم نے کیا کیا ہم نے سمال انسین دے کے پیراسینٹس کر دی بلڈ کو باہر نکال لیا دوسرا ہم نے ٹرابیکلیکٹمی کر دی تاکہ آئیو پی جو ہے وہ نارمل ہو جائے سو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایسے کیوں آیا ہوئے پاس پیپرز میں ایک کارٹیوین انجریز سے کہ 20 year old boy comes to you with a decreased vision in the right eye after the trauma trauma کی وجہ سے کیا ہوا اس کی رائٹ آئے میں ویجن کم ہو گئی کارن ہے اس کا clear ہے فندس examination جو ہے وہ نارمل ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی آئرس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹرم مطلب اس کے اندر tremors ہو رہے ہیں تھوڑی سا وہ ہیلڈ آئے اور iridodilis ہوئی بھی ہے مطلب کہ iris جو وہ cdd body سے detach ہو گیا اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے uniocular diplopia ہے right side کا تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہو گیا iridodilis سے آپ کو پتہ چل رہا ہے ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے وہ problem آئی بھی ہے iris cdd body سے detach ہو گیا مطلب آگے سے کچھ چیز آکے ٹکر آئی ہے ٹھیک ہے ایک آنک کی involve ہوئی بھی ہے اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کو ایک آنک سے diplopia uniocular diplopia ہو رہا ہے right side پھر ٹھیک ہے cause اس کا کیا ہے تو آپ نے بتا دینا ہے کہ continue injury ہوئی ہے اس کو blunt trauma کی وجہ سے complications کیا ہو سکتی ہیں trauma کی وہ آپ نے بتا دینا ہے جو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ trauma کی کیا complications ہیں ٹھیک ہے iridodilis اس کے علاوہ کیا کیا ہو سکتا ہے سارا آپ نے بتا دینا ہے کون سے structure کو کیا کیا ہوگا اس کے علاوہ آپ اس کو manage کیسے کرو گے manage میں آپ نے وہی لکھنا ہے سارا جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے objective لکھنا ہے آپ نے hospital areas کے لوگوں کو کرنا ہے medical therapy surgical therapy next میں ہم discuss کرتے ہیں intraocular foreign body